نمشکر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں نیپوڈیجم in bollywood bollywood میں نیپوڈیجن کے بارے میں بہت ساری چرچہیں ہو رہی ہیں آج کل تو آج اس بارے میں بات کرنے ہے پوری طریقے سے آج ہم بات کرنے والے ہیں اور اس میں آج ہم کور کرنے والے ہیں کچھ پوائنٹس سب سے پہلے ہم کور کریں گے نیپوڈیجم کے بارے میں دن کروان جوور کے بارے میں دن آلی آوروڈ کو کیوں ٹرول کیا جا رہا ہے اور کیوں نہیں کرنا چاہیے آلیا ویڈ کو ٹرول اس بارے میں بات کریں گے اس کے پاس سونم کپور then سلمان انکل جی کے بارے میں and then music کے بارے میں then جنتہ کے بارے میں کی کیسے آپ کو boycott کرنا ہے نیپوڈیزم کو تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیپوڈیزم کے بارے میں نیپوڈیزم in bollywood نیپوڈیزم in business نیپوڈیزم in school نیپوڈیزم in jobs اگر آپ کے پاس کوئی بیزنیس ہے کوئی بھی بیزنیس ہے آپ کے پاس جب job دینے کی بات آئے گی اپنے بیزنیس میں تو definitely سب سے پہلے آپ اپنے لڑکے کو ہی دیں گے اپنے seat پہ بیٹھانے کی بات آئے گی تو آپ نے لڑکے کو ہی بیٹھائیں گے یا پھر اپنے کوئی رستدار کو بیٹھائیں گے اگر آپ کے کوئی خاص ہے تو اسی طرح جو یہ بولیوڈ کی دنیا ہے اس میں بھی نیپوڈیزم بہت زیادہ نورمل ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا بیزنیس ہے دوست اور یہ ایک بہت زیادہ نورمل چیز ہے بولیوڈ میں یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے دوسری بات کرتے ہیں ہم آج کرن جوہر کے بارے میں کرن جوہر کیا ہے ایک پروڈیشر ہے آج میں کیبل اور کیبل ریالٹی کے بارے بات کرنے والا ہوں میں کسی کا فین نہیں ہو یہاں پہ میں بولیوڈ کو زیادہ فالو کرتا نہیں ہوں میں نورملی آپ کو ایک لوجیکلی میں آپ کو پتانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے اس سسٹم کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے جس طرح سے میں آپ کو باتا رہا ہوں یہ ایک لوجیکل چیز ہے تو اس کے بات بات کرتے ہیں کرن جوہر کے بارے میں کرن جوہر کیا ہے ایک پروڈیشر ہے ایک ڈائریکٹر ہے تو کرن جوہر کا کام ہے کہ پوری ٹیم ایک موی کو بنانے میں جیٹی ٹیم لگتے ہیں ان کو ایک ساتھ اس کو کرنا ہوتا ہے یہ کام ہوتا ہے کرن جوہر کو اور اس کو کیا کرنا پڑتا ہے سارے پیسہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے موی بنانے کے لئے اور سارے کے سارے جتنے بھی انویسٹرز ہوتے ہیں اس موی میں ان کو ڈھوڑنا پڑتا ہے اور وہ موی بناتا ہے تو اس کا مین کام یہ ہے کہ جتنے اس نے پیسے لگائے ہیں تو وہ اتنے پیسے یا پھر اس سے زیادہ پیسے اس کو واپس ملیں آفٹر ریلیجنگ آف موی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کرنجوہر کو کس کو لینا چاہیے کس کو کاشٹ کرنا چاہیے کرنجوہر کس کو کاشٹ کرے گا ایک نیو کمر کو کاشٹ کرے گا ایک نئے بندے کو کاشٹ کرے گا یا پھر ایک ایک already famous انسان کو کاشٹ کرے گا اگر دھیان چاہتے ہیں تو وہ definitely ایک famous بندے کو ہی کاشٹ کرے گا ایک example لیتے ہیں ایک example سمجھو اس بات کو سارہعلی خان سارہالی خان کا سب سے پہلاں انٹرویو کہاں پہ آیا تھا کرنج اور کہاں پہ آیا تھا سارا لی خان ایک چھوٹا سا سینٹینس بولتی ہے جیسے ہی وہ بندی آئی تھی اس انٹریو میں تو پورا انٹرنیٹ ہیل چھوکاتا ہے اس کی کیول ایک آواز سننے کے لیے لوگوں نے کیا کہا واو کتنی کیوٹ آواز ہے اس کی واو واتا کیوٹ فیس کتنی کیوٹ بندی ہے اس طرح کے کمنٹ آئی تھی جیسے ہی سارا لی خان اسٹرگرام میں گئی سب سے پہلا فوس ڈالا اسٹرگرام میں ایک دن میں پورے ہو گئے تھے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کرنج اور کس کو کسٹ کرے گا راہی خان کو کرے گا یا پھر کسی ایک نئی بندی کو کرے گا جس کے فالور بلکل بھی نہیں ہیں تو دیفنیٹلی اسی بندی کو کرے گا اور اس کو ہی دیکھنے لوگ زیادہ جائیں گے نورمل سی چیز ہے جو بندے کو آپ فیمس کرتے ہیں بندے کو جنتا نے فیمس کیا اس کو ہی کرنج اور کسٹ کرے گا نورمل سی ریالٹی بتا رہا ہوں ہم آپ کو کہ یہ ایک سچائی ہے دوست اس کو ماننا پڑے گا اس کے بات کرتے ہیں بات آلیہ بھٹ کے بارے میں آلیہ بھٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آلیہ بھٹ کو ٹرول کرنا یہاں پہ مجھے بلکل بھی کریکٹ نہیں لگ رہا ہے آلیہ بھٹ کو ٹرول کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ ایک بار آلیہ بھٹ کرنجور کے شو میں جلے گی تھی آلیہ بھٹ سے کوششن پوچھا گیا تھا آلیہ بھٹ آپ بتاؤ کہ آپ کس کو کل کرنا چاہو گے کس کے کو کوٹ کرنا چاہو گے اور کس کے ساتھ میری کرنا چاہو گے اور اس میں تین option تھے رحمی sjng رحمی کپور اور شاہد سنگھ راجبود تو ایک نورمال سا question تھا تو آلیہ بھٹ نے کہا میں اس کے ساتھ کو کرنا چاہوں گے اور شاہد سنگھ رجپ کو کھیل کرنا چاہوں گے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ شاہد سنگھ راگ صفیح ریالی صوری ایک چولی یہاں پہ گلتی کس کی ہے کل آلیہ بھٹ کی غلطی ہے یا پھر کرن جور کی غلطی ہے جو کہ اس نے اتنا گھٹیا کوشن پوچھا کوشن غلط تھا یہاں پہ نہ کی آلیا بھٹ اس نے آنسر دینا تھا اس نے دے دیا آلیا بھٹ نے اس کے علاوہ آج تک کبھی بھی سوسان سیگراز کے راجبوت کے بارے میں کبھی بھی کچھ غلط نہیں کہا ہے بٹ آئی ڈونڈ نو کیوں اس کو ٹھول کیا جا رہا ہے بلکل بھی غلط چیز ہے یہاں پہ اس کو ٹھول کرنا بہت جڑا غلط ہے پار سوسان سیگراز بھٹ کا نورملی انٹرڈو ہوڑ تھا تو آلیا بھٹ آئی سایٹ سے آلیا بھٹ نے نورملی حق کیا اس کو اور اس کے ساتھ بات کی نورملی دین اس کے بعد اس کے ساتھ اس کے فٹو بھی کچھای ایک چھلی اور اس کے بعد چلے گئے سوسان سیگراز بھٹ کا ایٹسریٹ یہاں پہ بلکل بھی غلط نہیں ہے اور اس کے بعد سونان کبھر کی بات کر رہے ہیں تو سوزونگر کو ٹھول کیا ہرہی کیونکہ سونان کبھور سے کوش ہاگا کہ سوسان سیگراز بھٹ ہے ہے یا نہیں ہے تو سونم کپور کہتی ہے اور کون سوری ایسی اولو کی پٹھیوں کو سب سے بلد ان کے بارے میں بات کرنا غلط چیز ہے تو ان کو چھوڑو ان کو ٹھول کرو جتنا کر سکتے ہو یار اور ایکٹنگ کرنی آتی ہے اس کو یہ تو آٹومیٹکلی ٹرول ہے اپنے آپ پر ٹرول ہے اس کو ٹرول کرنا ٹرول کی بیجتی ایکچولی اس کے بات سلمان انکل کے بارے میں بات کریں انکل جی میں بول کے سلمان خان نے لوگوں کا کریئر ختم کرنا کا ٹھیکہ لے سکتے ہیں آپ مجھے نہیں پتا ان کے بارے میں کیا چلتا ہے اس کے بعد ارجی سنگھ کا بھی ٹرائی کیا تھا بھائی نے ان کی موویوں میں ارجی سنگھ کا ایک بھی گانا نہیں ہوا ایکچولی یہ ارجی سنگھ کو پسند نہیں کرتا ہے نورملی بٹ ارجی سنگھ کا ٹیلینٹ ہے جو کی وہ کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کا کریئر ختم کرنا ان کے بس کی ہے نہیں ارجی سنگھ سے نہیں کمائیں گے کسی اچھے سنگر سے نہیں کمائیں گے پھر بھی خود گا لیں گے اور ان کے گانوں کو بھی تھٹی تھٹی ملین لوگ دیکھ سکتے ہیں دیکھتے ہیں انڈ فالو لائکس بھی ون ملین لوگ کرتے ہیں ان کے گانوں کو اور اتنی فٹی وانس کی آواز ہے ان کی بات ان کو پھر بھی لائک ملتے ہیں تو ان کا کیا جائے گا یار وہ تو خود بندہ گائے گا نا آٹومیٹکلی گائے گا یار پبلک ان کو اتنا پیار دیکھیں گے گانوں کو تو ڈیفنیٹلی ان کے گانے فیمس ہوں گے ان کو فرق نہیں پڑتا ہے کی کون گائے گا میرے گانے وہ خود گائے گا چاہیے ٹٹی گانے ہو لیکن پھر بھی گائے گا بٹ جنتا تو ڈیفنیٹلی ان کو لائک کرے گی یار کیونکہ فین ہے نا یار کرو ادکت ہے اب یہاں بھی ڈیفن ہونے کی جو رکھتے ہیں میں نورمل بات کر رہا ہوں بھائی جو کی سچا ہی ہے اوکے یو ٹو میں دیکھ لو بھائی نے تین ٹٹی سوگ آئے اور ہر گانے میں تھٹی ملین ویوز اینڈ ون ملین سبسکرائبر ہو چکے ہیں بھائی کے بھائی کیا کہ ہو یار چلو ٹھیک ہے سہی چلتا ہے اگلی بات کرتے ہیں گوویندہ گوویندہ کا کریئر کس نے ختم کیا نیپوٹیزم کی وجہ سے ہوا ہے گوویندہ کا کریئر ختم گوویندہ جیسے ایکٹر کیا آپ کو لگتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ گوویندہ جیسے ایکٹر مین لیڈ نہیں کر سکتا ہے کتنی غلط چیز ہے اتنا خطرناک ایکٹر جس کو سارے نائنٹیز کے لوگ دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسان ایک مین لیڈ ایکٹر نہیں کر سکتا ہے رول بہت غلط سوچ ہے بہت زیادہ بہت ان کا کریئر ختم کر دیا گیا اور اس کے بدلے کس کو لیا گیا ورن دھوان جو کی بہت زیادہ ٹرائی کرتا ہے گوویندہ کی طرح ایکٹنگ کرنے کا بہت اس بندے کی اور ایکٹنگ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی اس کو رونا نہیں آتا ہے اس کو ہسنا نہیں آتا ہے اس کو بولنا اس کی طرح یار اپنا خود کا کر لے میرے بھائی ورن دھوان بہت میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ ورن دھوان اچھا انسان نہیں ہے بہت یار گوویندہ ابھی بھی مجھے لگتا ہے جیسے سلمان خان جیسے انکل جی اگر موویز میں کر سکتے ہیں اس کو ایکٹنگ نہیں آتی ہے سلمان بھائی کو لیکن پھر بھی ایکٹنگ کرتے ہیں تو گوویندہ جس ایکٹر تو یار اس کی موویاں ابھی بھی کروڑز میں کما سکتے ہیں easily but no ان کا کریئر بھی ختم کر دیا گیا اس کے بعد میوزک اتنے بیسٹ بیسٹ سنگر کہاں چلے گئے سونو نگم ایک سونگ بھی نہیں کہا تھا بھائی ابھی جی جو کی بہت خطرناک سنگر تھے بہت اس کے بعد سب سے خطرناک سنگر موہدہ کہاں چلے گئے کہاں چلے گئے بھائی تو گائب کر دیا ان کو but no یار بہت غلط ہے موہدہ یار اتنے great singer ان کو باہر کر دیا ہے بلکل یہ ان کے گانے نہیں آتے ہیں but اگر ان کو گواہ دیا جائے اتنی guarantee دیتا ہوں کہ ابھی بھی ان کے سونگز کو like کرنے والے ہجاروں لوگ ہیں کروڑوں لوگ ہیں ان کو گانے کو دیا نہیں چاہتا ہے ان کو ملتے نہیں ہے تو بھائی ان کو بھی بھائی بھائی کر دیا گیا ہم ان کو بھائی کون کر رہا ہے یہ تو فلم کی دنیا کو ہی بتاؤ گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنے خطرناک ایکٹرز کہاں جی گائب ہوگئے انہیں خطرناک سنگرز کہاں گائب ہوگئے جو کہ اب نئے نئے سنگرز آئے لائے جا رہے ہیں بھٹ پھر بھی یار اتنے خطرناک سنگرز کو پھر بھی گائب کر دیا گیا سوچنے والی بات ہے بہت بڑی بات ہے اس کے بعد جنتا فائنلی جنتا کے بارے بات کرتے ہیں کہ ہاو ٹو بائکوٹ دیز فلم بائکوٹ کرنے کا کیول اور کیول ایک ہی طریقہ ہے کہ سب سے پہل تو یار کوئی نئے نئے فلم اسٹار سے ہیں ان کو اسٹار ماننا بندگور سب سے پہل تو یہ جو بولیوڈ ہے ان کے باپ کا نہیں ہے ایکچولی یہ بولیوڈ کس کا ہے کوئی بھی یہ جنتا بنا سکتی ہے یار مطلب ان کے فالوورز لگا لو آلے بڑھ کے 50 ملین تک ہیں بھائی اسٹاگرام میں فالوورز ہیں جیسے یہ آتے ہیں تو ان کو فالو کرنے والے اتنے ہزاروں کروڑوں لوگ مل جاتے ہیں تو تو اس میں کس کو بلوم کر سکتے ہیں ہم ہی لوگ کر رہے ہیں ان کو فیموس اور آٹومیٹکلی اسٹار کٹس کو دیکھ رہے ہیں بھائی چلو ٹھیک ہے ایک مووی دیکھ لی then آپ کو لگتا ہے کہ یار اب نہیں دیکھنا چاہیے تو یار اب نہیں دیکھنا چاہیے بھائی اتنا easy نہیں ہے کہ ان کو boycott کرنے تو ان کو boycott کرنے کا بس ایک ہی طریقہ بھائی ان کو فالو کرنا بن کرو ان کو اسٹار ماننا بن کرو ان سے ان کے ساتھ فوڈو کچھنا بن کرو ان کو normal سا انسان کی طرح treat کرو definitely اور ان کو اوقات دکھا سکتے ہیں تو آپ دکھاؤ بھائی اور کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں اور بھی ایکٹرز نے بہت سارے ایکٹرز نے اپنی خود کی جان لی ہے بہت سارے لوگوں نے شوشائٹ کیا ہے بہت شوشان سندھ رازپورٹ نے جو شوشائٹ کیا ہے وہ بہت الگ ہے یار وہ ایک normal سا انسان تھا ہماری طرح and ایک فلم دنیا میں جا کے وہ بہت خرارناک بہت اچھے مقام پہ پہنچا and بہت زیادہ motivated and بہت زیادہ خطرناک great actor بہت زیادہ hard working person and اس کے ساتھ ساتھ خطرناک body and exercise کرنے والا انسان and ہمیشہ موٹیویٹ کرنے والا ایکٹری اور چیچوڑے میں دیکھ سکتے ہیں اس کے ڈیلوگ کو تو سوسان سنگھ رازپورٹ جیسا انسان definitely وہ انسان کو غلط طریقے سے مارا گیا ہے وہ انسان شوشائٹ تو بلکل بھی نہیں کر سکتا ہے یعنی guarantee ہے اب کس نے مارا اور کیسے مارا اس کو mentally اس کو mentally کمجور کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کو physically مارنے کی کسی کی اوقات نہیں تھی یہاں پہ اس لئے mentally اس کو کمجور کر کے اس کو کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ اس طرح مارا کچھ بورا ہوا ہے اس لئے سوسان سنگھ رازپورٹ جیسا انسان کے لئے آج تک سب لوگ ایکچون میں پریے کر رہے ہوں اس انسان کے لئے کہ کتنا great انسان تھا میں نے بھائی کو زیادہ فالو نہیں کیا ایکچولی میں کسی بھی بولیوڈ والے بندوں کو فالو نہیں کرتا ہوں بٹ سوسان کو بھی میں نے فالو نہیں کیا بٹ بہت اچھا انسان تھا ایکچولی اس لئے بہت زیادہ بورا لگ رہا ہے سب کو مجھے بہت زیادہ بورا لگ رہا ہے تو اس کے لئے ہوم شانتی سو آج کی ویڈیو اتنی تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک کر دینا اس ویڈیو کو شیئر کر دینا اگر آپ چاہیں تو and کمنٹ کر کے بتانا کی کیسے لگی ویڈیو تو سبسکرائب کر دینا اس چینل کو بس ریائیٹی ویڈیو دیکھنے کے لئے اور زیادہ تھنکس اللہٹ انجوائی